ریل ورلڈ کے معزز دوستو آج ہم آپ کو افغانستان کے صوبے کندھار میں امریکی فوجیوں کے مدد مقابل آنے والی ایک ایسی دیوکامت اور جناتی مخلوق کے بارے میں بتائیں گے جسے امریکن سپیشل فورس نے دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی امریکہ کی سپیشل فورس کے تیارے اسے افغانستان سے کسی دوسرے مقام کی طرف لے گئے لیکن کس مقصد کے لیے یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے اس عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں بات کرنے سے صاف انکار کر دیا افغانستان کی پرسرار قوتوں کی مالک مخلوق جس کے سر سے آگ کے شولے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے امریکی سپیشل فورس کے کمانڈوز کے لیے دہشت کی علامت بن گئے امریکی فوج کی سپیشل بٹالین کا اس عجیب و غریب مخلوق سے مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا کیا افغانستان کے امریکہ سے جنگ جیتنے کے پیچھے یہی کندھار کی عجیب و غریب جنناتی مخلوق تھی جن کی حقیقت افغانی طالبان نے تمام دنیا سے چھپائی رکھی پیارے دوستو سن دو ہزار دو میں امریکی فوجیوں کا ایک یونٹ افغانستان کے شہر کندھار سے انتہائی پرسرار طریقے سے غائب ہو گیا یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان میں امریکی فوجی افغان طالبان کے ساتھ برسے پیکار تھے امریکی فوجیوں کا یہ یونٹ افغانستان طالبان کے خلاف ایک زبردست جھڑب کے لیے خفیہ طور پر پیش قدمی کر رہا تھا اس یونٹ کو ایک خصوصی ٹاس دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں امریکی فوجی افغانی طالبان کے بہت سے خفیہ اڈوں کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ طالبان کی جماعت کے عام عودداروں کو ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے اور پورے فوجی سازو سامان سے لیس یہ دستہ مسلسل پیش قدمی کر رہا تھا ایک اہم فوجی ٹاس کی وجہ سے امریکی اپنی یونٹ کے عالی افسران کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اور انہیں مسلسل اس ٹاس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہدایات دی جا رہی تھیں لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے امریکی یونٹ کے عالی افسران کے درمیان کھلبلی مچا دی حیرت انگیز طور پر امریکی فوجیوں کا یہ یونٹ اچانک غائب ہو گیا ان فوجیوں کے ساتھ ریڈیو سگنلز کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن ان کے ساتھ رابطہ ناممکن ثابت ہوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ امریکن آرمی نے اپنے لا پتہ ہونے والے فوجیوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سپیشل یونٹ کو بھیجنے کا ارادہ کیا جب یہ یونٹ اس علاقے میں پہنچی جہاں سے وہ فوجی غائب ہوئے تھے تو انہیں بہت کوشش کے باوجود کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جس کی مدد سے وہ کھوئے ہوئے فوجیوں تک پہنچ سکیں بہت تگوداؤں کے بعد جب وہ مایوس ہو کر واپس آنے لگے تو انہیں ایک پہاڑ کے اوپر موجود غار کے پاس اپنے گمشدہ فوجیوں کی کچھ چیزیں دکھائی دی اور جہاں سے یہ چیزیں ملی تھی اسی سمت پشکدمی کرنے پر امریکی فوجیوں کو انسانی ہڈیوں کا ایک دھیر ملا یہ دھیر غار میں کچھ ہی فاصلے پر موجود تھا انسانی ہڈیوں کے اس دھیر کو دیکھنے پر امریکی فوجی خوف اور دہشت کا شکار دکھائی دینے لگے لیکن ان کے خوف اور دہشت میں اضافہ اس وقت ہوا جب انہوں نے غار کے اندر سے ایک انتہائی عجیب الخلقت اور دیو کامت انسان کو باہر آتے دیکھا اس انسان کا قد بہت زیادہ لمبا تھا ایک امریکی فوجی کے مطابق اس انسان کا قد ایک کھجور کے تناور ترخت کے برابر تھا اس دیونما انسان کے ہاتھ میں پانچ کی بجائے چھے انگلیاں تھی اور جو سب سے حیرت انگیز چیز دیکھنے میں آئی وہ اس انسان کے بال تھے اس کے بالوں کا رنگ سرخ اور نارنجی رنگ کا امتزاج دکھائی دے رہا تھا دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے اس انسان کے بالوں کی جگہ بھڑکتی ہوئی آگ جل رہی ہے اس کی خوفناک آنکھیں اور انتہائی لمبے لمبے دانت کسی بھی انسان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھے یہ انسان غیر معمولی طور پر انتہائی زیادہ طاقتور اور مضبوط آساب کا مالک تھا دوستو امریکی فوجیوں کا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی مضبوط اور لمبا ہاتھ سے بنایا گیا نیزہ تھا جب اس دیوکامت انسان نے امریکی فوجیوں کو اپنی پناگاہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے دور اسے ہاتھ میں موجود نیزے کو انتہائی برک رفتاری سے ان فوجیوں کی طرف پھینک دیا جوابی کاروائی کے طور پر امریکی فوجیوں نے اس انسان پر فائرنگ شروع کر دی لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس جناتی انسان پر فائرنگ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ جناتی انسان آہستہ آہستہ فوجیوں کی طرف بڑھ رہا تھا یہ دیکھ کر امریکی فوجی مزید دہشت میں مبتلا ہو گئے اور وہ ہینڈ بمگ اور رائیفلز کے ذریعے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ حملہ آور ہوئے مسلسل امریکی فوجیوں کی جوابی کاروائیوں کے نتیجے میں آخر کار وہ دیو کامت انسان زمین بوس ہو گیا امریکی فوجیوں نے انتہائی تیزی کے ساتھ اس انسان کو رسیوں میں جکڑا اور فوری طور پر ریڈیو سگنل کے ذریعے امریکی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا جہاں سے ایک امریکی فوجی تیارے کو فوری طور پر اس جگہ پہنچانے کے حکامات جاری کیے گئے اور اس انسان کو اس امریکی فوجی تیارے کے ذریعے نامعلوم جگہ کی طرف روانہ کر دیا گیا دوستو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے کہاں لے جایا گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو امریکی فوجی اس آپریشن میں شامل تھے ان سے ایک ایگریمنٹ بھی سائن کروایا گیا جس کے مطابق ان فوجیوں کو اس جناتی انسان کے بارے میں نہ تو کسی سے ذکر کرنے کی اجازت تھی اور نہ ہی کسی ویب سائٹ پر اس بارے میں معلومات شیئر کرنے کی کچھ عرصے بعد ان امریکی فوجیوں میں سے چند ایک نے اپنی شناخت کو پوشیدہ رکھنے کی یقین دہانی پر اس بارے میں میڈیا کو بتایا اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو بہت سے ایسے امریکی فوجیوں کے انٹرویوز ملیں گے جنہوں نے اس دیوکامت انسان کو دیکھنے کا دعویٰ کیا یہ وہی فوجی ہیں جو کہ اس جناتی انسان کے خلاف آپریشن میں شامل تھے ناظرین ان انٹرویوز کے وائرل ہونے کے بعد جب دوہزار سولہ میں اس قسم کی معلومات شیر کرنے سے انکار کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی نسل کے ایک جناتی انسان کو سن دوہزار آٹھ میں ایک امریکی جنرلسٹ نے افغانستان کے صوبے کنار میں دیکھنے کا دعویٰ کیا اس کے مطابق رات کو وہ تھرملسکوپ کے ذریعے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا جب اس نے بالکل اسی طرح کے ایک دیوکامت جناتی انسان کا مشاہدہ کیا جس کے سر کے بال آگ کی طرح دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے حیرت انگیز دور پر اس انسان کے ہاتھ پر بھی چھے انگلیاں تھی اور اس کا قد بارہ سے تیرہ فٹ لمبا تھا اس جنرلسٹ نے جب اسے اپنے پوائنٹ آف فوکس پر پرکھنے کی کوشش کی تو یہ جلدی درختوں کی آر لے کر غائب ہو گیا دوبارہ بے انتہا کوشش کے بعد بھی یہ اس امریکی فوجی کو دکھائی نہیں دیا اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو امریکی فوجیوں کی زبانی بے شمار ایسے واقعات ملیں گے جن میں ان فوجیوں کا دعویٰ ہے کہ اس جنگ کے دوران ان کا مقابلہ دیوہیکل جنات سے یا آسمان سے نازل کی جانے والی کسی حیرت انگیز مخلوق سے ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی جناتی مخلوق تھی یا افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے اتاری جانے والی پوشیدہ مدد یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے علاوہ امریکی افواج کے انخلاق کے بعد سے افغان حکومت اپنے ملک کی بہالی اور ترقی کے لیے اس قدر سنجیدہ ہیں کہ اس وقت افغانستان سے آنے والی ہر خبری حیرتوں کا پہاڑ ثابت ہو رہی ہے افغان حکومت جس کے بارے میں پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ جنگ سے تباہ حال بیس سال سے خانہ جنگی اور دوسری اقوام کے حملے کا شکار یہ ملک اتنی جلدی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا وہ ہر روزی نئے سے نئے پروجیکٹ کے ذریعے ساری دنیا کو حیران کر رہا ہے اس وقت افغانستان نے ماضی کی افغان حکومت کا ایک ایسا پروجیکٹ ری اوپن کیا ہے جس کے بارے میں سوچ کر ہی مغربی ممالک شدید پریشان نظر آ رہے ہیں افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاق دراصل اس لیے کیا گیا تھا کہ افغان حکومت جو طالبان پہ مشتمل ہیں وہ افغانستان کو نہیں سنبھال پائیں گے اور ناکارہ ہو جائیں گے جس کے بعد افغانستان میں مغربی جمہوریت کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے راہ ہموار کی جائے گی البتہ طالبان حکومت اس بار اپنی ماضی کی غلطیوں سے کافی کچھ سیکھی ہوئی نظر آتی ہے اور افغانستان کو ایک مثالی ملک بنانے کے لیے سرگرم بھی ہے ہماری دعا ہے کہ افغانستان جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور دنیا میں اپنا ایک الگ مقام پیدا کرے آمین سم آمین آمین